موسیقی ایک ایسے شاعر کے حضور پہنچتے ہیں جس کیلئے میں چاہتا ہوں کہ پھول کو خار کی ضرورت ہے پھول کو خار کی ضرورت ہے یار کو یار کی ضرورت ہے نفرتوں کو ہوا نہ دے بھائی دیش کو پیار کی ضرورت ہے ایک اچھا یہاں پر ہمارے ستیج بھائی نے سندیج دیا محبتوں کا گہوارا اور خوب ساری انہوں نے یہاں پر محبتوں کی بات کی آئیے میں اس شاعر کے حضور چلتا ہوں ان کے لئے ضروری ہے کہ فکر دیتا ہے علم دیتا ہے حل دیتا ہے وقت تقدیر کے لکھے کو بدل دیتا ہے ساپ سے ساپ کو خطرہ نہیں ہوتا لیکن آدمی آدمی کو کاٹ کے چل دیتا ہے درد برتا ہے تو شاعر کو غدل دیتا ہے پیار مرتا ہے تو ایک تاج محل دیتا ہے خون کا وصف ہے اولاد میں آنے والا تکم جیسا ہو شجر ویسا ہی پھل دیتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں خضر احمد خان شرر صاحب کے لئے یہ شیر کافی ہوگا کہ عمر ڈھلنے پہ بھی مرتا نہیں فنکار کا فن یہ شجر سوک بھی جاتا ہے تو پھل دیتا ہے جو اردار تعلیوں سے تقبال کریں اب کے لئے جناب محتم المقام خضر احمد خان شرر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے نوازیں چار چار مصروں سے آپ کی خدمت کروں گا سمات فرمائے فران بھائی بہرے ظلمات سے شکایت کیا بہرے ظلمات سے شکایت کیا سنے دوستوں کہ بہرے ظلمات سے شکایت کیا رنگ اور ذات سے شکایت کیا بہت اچھا مزرہ ہے بہرے ظلمات سے شکایت کیا رنگ اور ذات سے رنگ اور ذات سے شکایت کیا تُو جو اسلام کا مجاہد ہے تُجھ کو حالات سے شکایت کیا بہرِ ظلمات سے شکایت کیا رنگ اور ذات سے شکایت کیا تُو جو اسلام کا مجاہد ہے تُجھ کو حالات سے شکایت کیا بہت اچھے بہت مدی چار مصر حضرات کے یار ایسے نہ خوف کھایا کر یار ایسے نہ خوف کھایا کر وقت بدلے گا مسکر آیا کر یار ایسے نہ خوف کھایا کر وقت بدلے گا مسکر آیا کر راستے آپ چلتے آئیں گے منزلوں پر نظر جمعیا کر بہت اچھے بھائی 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 راستے آپ چلتے آئیں گے منزلوں پر نظر جمعیا کر اور حضرات کے یہ خاندہ میرا جو خسمت سے حجازی ہوتا بلا کسی تمہیند کے حضرات میں پڑھ رہا ہوں خاندہ میرا جو خسمت سے حجازی ہوتا مسجد اقصہ تیرا میں بھی نمازی ہوتا خاندہ میرا جو خسمت سے حجازی ہوتا مسجد اقصہ تیرا میں بھی نمازی ہوتا اے فلسطین کی زمین رب تعالیٰ کی قسم لڑکے دشمن سے تیرے میں تیرا غازی ہوتا اور یہ چار مزیرہزاد کے کاش اے غازہ تیرا میں بھی جیالہ ہوتا کاش اے غازہ تیرا میں بھی جیالہ ہوتا سرزمی کا تیری میں بھی کوئی بچہ ہوتا کاش اے غازہ تیرا میں بھی جیالہ ہوتا سرزمی کا تیری میں بھی کوئی بچہ ہوتا دل میں حسرت یہی رہتی ہے شرر کے مولا وہ بھی خدرت سے تیری غازہ میں پیدا ہوتا ایک مطلع اور چند شیر حضرات سمات فرمائے اس کے بعد ذہمت تمام مطلع سمات فرمائیے ایک غدل میری سنیں اس کے بعد آپ کی فرمایش بھولی گی جائے ایک غدل میری تو سن لیں سمات فرمائے حضرات کے تو مدد پائے گا تو مدد پائے گا غم نہ کر ساب کر تو مدد پائے گا غم نہ کر ساب کر فضل رب آئے گا غم نہ کر ساب کر تو مدد پائے گا وہ بھی دن آئے گا میری تاریخ کو وہ بھی دن آئے گا میری تاریخ کو وقت دوہ رب آئے گا غم نہ کر ساب کر وقت دوہ رب آئے گا لاکھ کوشش کرے لاکھ کوشش کرے وقت کا بر آئے گا غم نہ کر ساب کر گھم نہ کر ساب کر تو مدد پائے گا غم نہ کر ساب کر ان انہیروں میں ایک دن خدا کی قسم ان ان انہیروں میں ایک دن خدا کی قسم نور مسکائے گا غم نہ کر ساب کر نور مسکائے گا غم نہ کر ساب کر اور شیر یز راجی کے حاصلوں سے تیرے ڈر کے دشمن تیرا حاصلوں سے تیرے ڈر کے دشمن تیرا مات کھا جائے گا غم نہ کر ساب کر مات کھا جائے گا غم نہ کر ساب کر تو مدد پائے گا غم نہ کر ساب کر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پڑ دو پڑ دو پڑ دو آئی ساب ایک دو دو تین شائر پڑ دیتا دیکھیں ارزاد اکرامی ابھی میری صاحب میں تین شائر باقی ہیں ان میں محترم المقام جناب عارف سہدی صاحب ہیں فراندل صاحب ہیں اور مطین انور صاحب یہ ایسے شوراہ کرام ہیں جن کی جو مشاعروں کی کامیابی کی زمانت مانے جاتے ہیں جو پورا ہندوستان نہیں بلکہ برے سغیر تک جن کی شائری سنی اور پڑھی جاتی ہے وہ شوراہ کرام ڈائیس پہ موجود ہیں ابھی آپ کو انہوں میں سننا ہے سنیں حضرات ایک مطلع ہر دو تین شیئر ہمارے بھائی حافظ تیسر صاحب اور ان کے گروپ کی فرمائش ہے جی شاہد میں پڑھتا ہوں سماعت کریں ہر نئے دن نیا ہر نئے دن نیا حادثہ زندگی ہر نئے دن نیا حادثہ زندگی اور حضرات یہ شیئر سماعت فرمائیں کیا کہیں وہ ہوا دل بدل مارا مارا پھرا وہ ہوا دل بدل مارا مارا پھرا تیرے دھوکے میں جو آ گیا زندگی ہر نئے دن نیا حادثہ زندگی اور یہ شیئر حضرات کے فکر دھوکے دغا جھوٹ مکرو فرے ہے جفا ہی جفا بے وفا زندگی ہے جفا ہی جفا بے وفا زندگی ہر نئے دن نیا اور یہ شیئر حضرات کے کب تلک بار جیون اٹھاتے رہے کب تلک بار جیون اٹھاتے رہے تُو ہی سمجھا ہمیں تُو بتا زندگی تُو ہی سمجھا ہمیں تُو بتا زندگی اور حضرات یہ آخر شیئر کے کب تلک بوجھ ڈھوئے ستم کا تیری کب تلک بوجھ ڈھوئے ستم کا تیری اتنا احسان کر کر لہا زندگی اتنا احسان کر کر لہا زندگی ہر نئے دن نیا حادثہ زندگی اور مختی کشیر حضرات کے اشادی آدی ہم تو اپنی شرر ابو بسر کر چلے ہم تو اپنی شرر ابو بسر کر چلے دے کسی یار کو تُو دغا زندگی دے کسی یار کو تُو دغا زندگی بہت اچھے وہ یہ تھے جنابِ خیزر احمد شرر صاحب